السلام علیکم ڈیوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو جیسے آپ سب دیکھیں آج کی میری ریسپی ہے وہ ہے چینہ دال تو چینہ دال کی ریسپی میں جلدی جلدی بناتی ہوں بلکہ آج تو ریسپی نہیں صرف میرا ویلوگ بھی ہے کیونکہ ہم دال بھی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پلانٹس کی سیٹ کریں گے جو ہم نے نئے پلانٹس لئے ہیں تو فٹا فٹ میں اس کو بنانے لگتی ہوں پہلے میں نے فلیم آن کیا ٹھیک ہے پریشر ککر کا کیونکہ میں پریشر کے علاوہ کوئی بھی جو ہے نہیں بناتی اور اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کی ریسپی سٹارٹ کرنی آج میرے پاس آئل تھا بچا ہوا تو میں اس میں ڈالنے لگی ہوں آئل آئل آپ چلنا پلانے کی پلانٹس سے ہی ہے زیادہ آئل ڈالنے کا کوئی فائدہ ایسپش ہوں تو اس میں پٹا فٹ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم ڈالیں گے پیاس اور آئل کو برام پیاس بھی ڈال دیا ہم نے اور پیاس ڈالنے کے پاس میں اس میں ڈالنے کے پاس میں ڈالتی ہوں سابت لہسن جو کہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ فروزن سابت لہسن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرنے لگے برام اور یہ جب تک برام ہوتا ہوں تب تک ہم اس کو ٹھوڑی کے برام ہونے کے لئے پٹاتے ہیں ٹھیک ہے جو بر تو جب تک یہ برام ہوں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں جب تک ہماری ڈال بنتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں آج ہم نے لئے ہیں پلانٹس تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوز کرواتی ہوں کہ ہم نے لئے ہیں کون کون سے پلانٹس اور یہ وہ لئے ہیں جو کہ سیزن کے بارہ مہینے تک چلتا ہے اگر آپ ویسے سیزنل پلانٹس لیں گے تو وہ کچھ مہینوں کے بعد وہ سڑ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ پلانٹس کے نام تو مجھے پتا ہے کچھ کے نہیں پتا تو اس کو ہم لیٹ گو کرتے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے یہ ہے موتیے کا پلانٹ ٹھیک ہے اور اس میں بہت اچھی اس کی فراغرنس ہوتی ہے یہ موتیا ہے یہ آپ کو بارہ مہینے چلے گا یہ پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بارہ ہی مہینے چلے گا اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہے منی پلانٹ اس کو کہتے ہیں منی پلانٹ اور یہ بہت ہی اچھا ہے اس کو آپ جس اینگل میں بڑا کرنا چاہے ہیں باندھ لیں گے تو پھر یہ اسی اینگل میں بڑھتا جائے گا یہ پلانٹ اس کا مجھے اتنا ایڈیا نہیں یہ کونسا ہے یہ رات کی رانی ہے شاید پتا نہیں وہ مالی پتا تو رہا تھا کہ رات کی رانی اب پتا نہیں اور یہ بھی پلانٹ جو ہے بارہ ہی مہینے چلے گا تو اب ہم چلتے ہیں اس کی سیٹنگ کے اوپر تو میں جیسے ہی سیٹنگ کٹی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے تھا ایک سورا جس میں سے پانی سارا ڈرین ہو سکتا تھا تو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں یہ اس میں ڈال دیئیں اب یہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے ان سب میں ڈالوں گی تاکہ پانی ڈرین نہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تو یہ ہم نے اس میں نکال دیئیں یہ باقی گملوں میں جائیں گے اور یہ ہم نے اس کی کرتی ہے سیٹنگ اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں یہ مٹی تو یہ مٹی اس میں ڈلے گی پھر ہم یہ چھوٹا سا کیوٹ سا پلانٹ اس میں لگا لیں گے شوپر سے نکال کے اب یہ ڈالنے لگے ہیں ہم اس میں یہ مٹی ڈال رہا ہے بھائی ہمارا اس میں منٹ میں China اس میں بھول نہیں ڈالا اس میں ایل بھول نہیں دے پہلیٹ کو ایسے نکال کے یہ کریں گے اس کے اندر پھلکل اس کی روٹس میں آپ نے کر دینا ہے سیٹنگ یہ ہو گئے ہمارے پلانٹس تیار کٹ نیüz ہمارا دال کا اورنیون ہے یہ ہو گیا ہے جو دل 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 پھروں میں نے تھوڑا سا بانی ڈالا کیونکہ یہ ڈارٹ بھوڑا تھا لیکن اتنا ڈارٹ نہیں تھا تو اس کو دل دیا یہ ہے اب میں نے اس میں ٹھا دیا ٹھماٹر agora آپ نے اس کو مکس مکس نہ بھی اندر پھریں اپ داڑ ڈال ڈال لیں گے تو دل کے ساتھ پچائے گا اور یہ میں نے چینہ ڈال اس میں ڈال کے رکھی دیں ٹھیک ہے چیز اب آپ نے اس کو کرنا ہے ملے اور اس میں ڈالنے ہیں اب ہم نے مسالے اس میں مسالے ڈال دیئے ہیں نمک لال مرچ اور بریڈا ہلٹی ٹھوڑی ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالنے تک یہ ہوں پانی اب اس میں ڈالوں گی پانی اور اس کو ہم کور کر دیں اب ہم چیک کرتے ہیں ہماری ڈال تو گائیزی ہماری ڈال تیار ہے میں نے پریشر کا ڈھکن کھولا تھا تو یہ آرموسٹ ریٹی تھی پھر میں نے اس کا تھوڑا سا پانی خوش کر گیا اور اس کو نکال دیا یہ بن گئی ہے ہماری فرائی ڈال فرائی چنہ ڈال تو آئے ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تیم کیو